دل کے غاب ہے گر گیا ہے آسما کیا کھا رہی ہو بھائی اپنے عاشق کو بھی بڑا ظلیل کر کے نکالا تم نے زبان سمحال گرا وہ میرا عاشق نہیں صرف میری خیر یہ پوچھنا آیا تھا اور ویسے میری بات پر کیوں یقین نہیں آرہا کہ ان دونوں کا چکر ہے دیکھو فرید زویا ابھی بھی کسی کی بیوی ہے اور ایک شادش ہو دورت بھلا کسی اور مرک کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہے ہمشہ کیا ہو گیا ہے گاڈ آبیٹ تم آ گئے ارے لیکن ہوا کیا ہے تم رو کیوں رہی ہو ابھی تھوڑی در پہلے تو میں گھر پہ تھا سب کچھ ٹھیک تھا آخر ایسا ہوا کیا ہے ممہ کی دادی اور چچی سے کوئی بات ہوئے آمین اور ممہ نے یہ مگنی توڑ دیا کیا آخر ممی کو ہو کیا گیا ہے پتہ نہیں مجھے تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آرہا ممہ نے واپسی کی ٹکٹ بھی بھوک کروا لیا اور مجھے سمان پیک کرنے کو بولتی ہے ممی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح کیا ہوگا نہیں آمین اگر ایسا ہوا تمہی رہ کیا ہوگا آمین کچھ کرو پلیز تم نے مجھے کہا تھا کہ تم سب کو چینل کر رہے ہو ممہ تمہیں کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے پتہ نہیں کل اسی کیا بات ہو گئی کہ انہوں نے اچارک سے یہ فیصلہ لے لیا اچھا ایسا کچھ نہیں ہوگا تمہیں پتہ تو ہے ممی کا میں ان سے بات کرتا ہوں صرف تمہارے لیے اوکے ورنہ ممی جو چاہتی ہیں میں وہ بھی ماننے کو تیار ہوں لیکن میں نہیں پلیز پلیز آمین چلتی بات کرو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ختم ہو جائے اچھا اچھا بس تم رونا بند کرو پلیز ریلاکس ہو جاؤ میں دیکھتا ہوں جا کے ممہ سے بات کر کے آتا ہوں کہ پریشان نہیں ہونا موسیقی 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 کیا بچپنا ہے اب بتا بھی تو کیا ہے بچپنا نہیں ہے محبت اور یہ محبت سے بڑا گفت تمہارے لئے جب یہ کھلکتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے گیت گا محبت کے لئے ہماری محبت کے لئے جنٹرمنٹ آپ لوگ کے آنے کا بہت شکریہ لیکن ہماری سلیکشن ہو چکی ہے اور آپ لوگ جا سکتے ہیں میں سے کیسے سلیکشن ہو گئی ابھی تو سارے انٹرویوز باقی ہیں میں نے کہا نا سلیکشن ہو چکی ہے تو اتنی دیر سے کس لیے بٹھائے ہوتا آپ نے تمہاری حمد کیسے بھی مجھے رکنے کی سیکیورٹی سیکیورٹی نگالو جاہل کو سیکیورٹی زبوت نہیں ہے میں خود یہاں سے چلا جاتا ہوں سیکیورٹی نگالو ان کو باقی ہے ہم ایسے بھی زلط اٹھانی پڑے کی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا یا اللہ میری مدد کر اچھا ہوا آمیر دماغ آ گئے ہو جاؤ جلدی سے پیکنگ کرلو اور سنو اس کو رمشا کو بھی سمجھاؤ رونا ونا بند کرے رمشا کے پاس سے یہ آ رہا ہوں امی آپ نے یہ کیا کیا ہے کیا کیا جو مجھے بہتر لگا وہی فیصلہ کیا ہے ایون یہ فیصلہ تو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا لیکن دیر آیت درست آیت ماما اتنا بڑا ڈیسیجن لینے سے پہلے آپ نے کسی سے مشورہ کیا پوچھا تھا کسی سے مشورہ میرے بچے ہیں میری اولاد ہیں ان کی زندگی کا فیصلہ میں خود لے سکتی ہوں کیوں مشورہ کروں گے کسی سے تم جاؤ جا کے پیکنگ کرو ماما پلیز آپ تھوڑا سا پوزیٹیو ہوکے تو سوچئے کہ آپ نے کیا کیا ہے اس طرح منگنی ختم کر دینا کس بات کا حل ہے یہ ہی بہتر حل ہے نہیں ماما پلیز رشتے اس طرح سے ختم نہیں ہوتا آپ پلیز بیٹھ کے سوچئے دادی کا دل ٹوٹ جائے گا ہم دادی کا دل ٹوٹ جائے گا تمہیں دادی کے دل کے ٹوٹنے کا ڈر ہے یا اپنے دل کے ٹوٹنے کا ڈر ہے آمیر اپنی بہن کی بہتر زندگی کا سوچو اس کی بہتر زندگی کے لیے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے ماما میں بھی اسی کی خاطر کہہ رہا ہوں آپ اس کو ایک بار دیکھئے تو صحیح آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ اس کی خوشی حمزہ میں ہی ہے پاگل ہے رمشاہ سمجھ جائے گی تھوڑے دنوں میں ماما اس کو سمجھانے سے بیٹر ہم ایسا نہیں کریں کہ اسی مسئلے کو حل کر دیں آمیر کیا ہو گیا ہے تمہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم تم نے کل دیکھا تھا حمزہ کو کس طرح کی حرکتوں میں ہے وہ پھر بھی تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں بات کروں ماما دادی نے آپ سے کیا کہا ایڈونٹ نو کیا کہا مجھے سننا بھی نہیں ہے افکورس وہ توسی کی فیور کریں گی نا اینڈ یور مائے سن میرے اس فیصلے میں تمہیں مجھے سپورٹ کرنا ہے اور پلیز اپنی محبت کے لیے مجھے اور رمشاہ کو ڈسپوائنٹ مت کرنا اب جاؤ جا کے پیکنگ کرو ایک بات کہوں ماما آپ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں میں مجھے سکتے ہیں تم ماما نے تمہاری بات بھی نہیں مانی آمیر ہاں نہیں وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں یہ سب کیا ہے سارا کہاں غائب ہے وہ تمہاری بات ہوئی ہے اس سے فون پر نہیں حد ہوتی ہے ویسے لا پروائی کی اس کو اندازہ بھی ہے کہ اس کے اس طرح سے غائب ہونے سے گھر والوں پر کیا امپریشن پڑے گا سب گھر والے اس کو مجرم سمجھ رہے ہوں گے رمشاہ میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بھائی بھی میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے میں کیا کروں بتاؤ رمشاہ سب سے پہلے تو خدا رہا تم رونا بند کر دو ایک تو ویسی ہے مجھے سارا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اوپر سے تمہاری یہ موٹے موٹے آنسو سوائے رونے کے میں اور کیا کر سکتے ہو میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ایسا لگ رہا ہے سب کچھ میرے ہاتھ سے ریت کی طرح پہ سلتا جا رہا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں میری آنکھوں سے میرے خواب نوچے جا رہے ہیں میں خالی دامن ہو رہی ہوں رمشاہ میں خالی دامن ہو رہی ہوں سارا پلیز پریشان مت ہو یار سب ٹھیک ہو جائے گا میں کہہ رہی ہوں نا کیسے ٹھیک ہوگا رمشاہ کون ٹھیک کرے گا کیا تم سمجھاؤ گی تائی کو بولو کیا تائی مان جائیں گی تم اتنی نا امید کیوں ہو رہی ہو میں کہہ رہی ہوں نا سب ٹھیک ہوگا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے سارا ہم اچھا تو کیا تائی مان جائیں گی کیا وہ رک جائیں گی کیا تم ان سے بات کرو گی ان کو مناؤ گی ان کو بولو گی کہ وہ ہمارا رشتہ نہ توڑیں ہمیں نہ بکھڑنے دیں کیا وہ مان جائیں گی وہ کبھی نہیں مانیں گی دیکھو میں مانتی ہوں کہ ماما کی دل میں اگر کوئی بات بیٹ جائے نا تو پھر نکلتی نہیں ہے پر میں کوشش کروں گی سارا سب ٹھیک ہو جائے گا تو کرو نا کوشش رمشا ان سے بات کر ان کو مناؤ اگر وہ تم لوگوں کو دے کر چلی گئی نا تو سب ختم ہو جائے گا رمشا میں جانتی ہوں سارا میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں دیکھو آمیر بھی گئے نا ماما سے بات کرنے کیلئے ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک بھائی بھی میرا فون نہیں اٹھا رہے ہیں آمیر تائمان گئی نا آمیر آمیر تم اتنا خاموش کی ہوں کیا بات ہوئی ہے ماما سے تمہاری آمیر بتاؤ نا ماما نے کیا کہا تم سے آمیر پلیس کچھ تو کہیں آپ کی خاموشی مجھے مار رہی ہے کیوں ستا رہے ہیں اب ہم دونوں کو میں تمہیں کیا ستاؤں گا سارا میں تو خود سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے آمیر ہاں پلیس ایسا کچھ نہیں بولیے گا جسے میں برداشت نہ کر پاؤں دیکھو سارا تمہیں یہ برداشت بھی کرنا پڑے گا اور اسے سہنا بھی پڑے گا کیونکہ اب جدائی ہمارے مقدر میں ہے سارا میں ہار چکا ہوں یا کرچ hopsا میں ہم کی خدا پڑے گا نہیں منا پیا میں ص circumstant lives میں ص華 میں 殺 verm幼ک کیا تمہاری بات بھی نہیں manqueemor list ہاں نہ ہن وہ کچھ سننے کو تویار ہی نہیں موسیقی 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 موسیقی